كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون کہتے جی کہ میں نے عمرے کے لیے نیت کی تواف کیا نفل پڑھ لی ہے جب سائی کرنے کے لیے گیا تو چوتھے شکر میں طبیعت خراب ہونے لگی خانسی ہونے لگی خانسی کے دوران پشاب کترے محسوس ہوئے میں نے سائی مکمل کر لی لیکن میں نے دوبارہ وضوح کر کے پھر سائی کرنے کے لیے آئی اور دوبارہ سے سائی کے ساتھ دوبارہ کرنے کی آپ کو ذکرت بھی نہیں تھی لیکن آپ نے وضوح کر کے دوبارہ کر لی تو اور اچھی بات ہے پھر پھر ٹھیک ہو گیا کوئی دمشم نہیں آپ پر اگر کسی کے اتواف کر لیا صفا مربع میں اس کے کپڑے پشاب کی کتروں سے پلید ہو گیا اسی حالت میں صفا پوری کر لی وہ ہو گئی کوئی جرمانہ نہیں کہہ دیں کہ مغرب سے عشاء تک جو ہم اپنے آمال کرتے ہیں وہ درس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو آپ اپنے آمال کرتے رہیں نہ سنیں درس لیکن درس سنن نبی تو ایک دین ہے یہی تو انہیں حکمہ ایک اصل دی اللہ کے نبی دین پڑھانے آئے ہیں اِنَّمَا بُغِسْتُ مُعَلِّمَنِ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہیں وہ جو اپنے آمال کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام پڑھتے ہیں اور کون سے آمال ہوتے ہیں ہمارے علاقے کی مسجد میں نمازِ جمعہ بھی ہوتا ہے اور جنادے بھی اسی مسجد میں پڑھے جاتے ہیں مسجد کی امام نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے اور قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے بارہ ایسے لوگوں کو امام نہ بنائے جائے امام بنانے کے لیے شرط ہے فَلِيَ أُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اس کو امام بناؤ جو قرآن و سنت کا عالم ہو فَلِيَ أُمُّكُمْ أَقْرَعُكُمْ اس کو امام بناؤ جو قاری اور قرآن ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو تو اگر وہ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتا تھا اسی کوئی امام بنانے کا کیا مطلب ہے لوگوں کی نبادیں پر بات کر رہے ہیں کل ہم نے عمرہ بھی کیا تھا اور چار طواف بھی کیا تھے آج ہم نے عمرہ نہیں کیا لیکن بارہ طواف کی ہیں الحمدلہ طواف افضل ہے عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا حج کے احکام الگ ہیں اور قانون کی اجازت بھی رہنی ہے اب عمرہ والے کو تو کوئی رہنے بھی نہیں دے گا آپ واپس جائیں گے تو حج کے لئے اثریں اور ساری کانوائی کریں گے ملتان سے اعرام باندھا راستے میں طبیعت خراب ہو گئی دو تن ہوتل میں رہے پھر مسجد عائشہ سے اعرام باندھ کے عمرہ کیا دم پڑ گئی دم ادا کریں ایک شخص نے بیوی کو مزاق مزاق میں طلاق دی وہ بھی ہو گئی چونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاق بھی حقیقت ہے حضور پاک نے فرمایا حدیث ہے حضور صلاح سنو جدہن جدن و حضرہن جدن ان نکاہ والطلاق والعطاق اور میں تین چیزیں ایسی ہیں جس کی مزاق کرو وہ بھی حقیقت ہے ایک نکاہ طلاق و غلام مفاظت کرنا ہے جو عورت عدالت سے طلاق لیتی ہے اگر عدالت کانون انگریوی ہے اسلامی نہیں ہے پھر نہیں ہوتی اگر عدالت اسلامی کانون کے مطابق فیضہ کریں پھر ہو جاتی ہے عمرہ کے لیے جو پاکستان سے آئے ہیں حد نماز کے ساتھ قضاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے رہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے جب تک پاک ہے سو عمرہ کریں برحال تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لینے والے کو انچان اندر ٹھیک کہتے ہیں بھی دعوت کا کام بڑا سب کار سواب ہے چونکہ یہ تبلیغ یو ہے تو انبیاء کے سنت ہے ایک آدمی نے حج کے دوران مضدلفہ میں قیام کیا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا گی تو ہی ہر دن ٹھیک ہو گیا جب فجر کی نماز نے وہاں پڑھی ہے تو وہ کوئی ہو گیا خود بخود ہو گیا کاروباز کے سلسلے میں میری بہت بڑی رقم ہے جو فریق شریکوں کے پاس ہے وہ اتنیج دیتے ہیں ایک تو اللہ سے دعا کریں دو رقعات پڑھ کے رضانہ خدا سے دعا کیا اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو حس من اللہ علیہ ملوکی رضانہ پانچ سو دفعہ پڑھا کریں مدینہ منورہ میں سفر کے دوران مغرب کی نماز عشاء کی قصر امام کے پیچھے پڑھی آخری دقات میں کھڑے ہوگا قصر مکمل کر لی مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے مجھے تو سمجھیں مغرب الگ ہے عشاء الگ ہے مغرب کی نماز تین دقات ہے عشاء چار ہے لیکن امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو چاری پڑھنی تھی عشاء قصر تو تب ہو جب آپ اکیلے پڑھنے عشاء کی قصر نماز میں مغرب کی نماز کے امام کے تین رکعات جو سلام پھیر دیا جائے تو عشاء کی نماز آپ کی نہیں ہوگی کیونکہ عشاء کی تو چار رکعاتیں ہیں تین پہ آپ نے سلام کہتے پھیر دیا بہرحال آپ کا سوال بھی سمجھے نہیں آیا اصولی بات یہ ہے کہ مغرب ہے یا عشاء ہے ٹھیک ہے بعض اہمہ سفر میں جمع کرتے ہیں پہلے مغرب پڑھتے ہیں بعد میں عشاء پڑھتے ہیں لیکن اگر امام مقیم ہے تو مغرب بھی تین رکعات پڑھائے گا عشاء آپ چار رکعات پڑھائے گا تم مساور اس کے پیچھے پڑھے ہو تم بھی تین پڑھو گے فرچاب پڑھو حرمین و شریفین میں پہلی نماز آزان جو ہوتی ہے وہ تقریباً گیارہ بج کے دس منٹ پہ ہوتی ہے وہ اعلان کے لئے ہے وہ نماز کے لئے نہیں ہے اس کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے جب تک زیبال نہ ہو اور زیبال تقریباً ہوتا ہے بارہ بجنے سے پانچ دس منٹ پہلے اس وقت تبھی منع ہے نصف النہاد جب صورت سر پہ نماز نہ پڑھیں میں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی پہ ان کے لئے جہید وغیرہ دین ورات دیئے اپنے تین بچوں کے لئے علیدہ علیدہ رہائس کے لئے جگہ خرید کے بنائی ان کے نام پر خریدی کیا اس رہائش والی جگہ پر میری بیٹیوں کا بھی حق کھائے اور وراثت کی تقسیم کے دوران شریعی طور پر میرے بیٹوں کو اپنی رہائش والی جگہ سے اپنے بہنوں کو حصہ دینا ہو بلکل دینا ہو اگر کوئی مدینہ شریف سے بغیر احرام کے کسی عذر کے بغیر آ جائے ملا بھی کرے اور دم بھی دے طائف سے اگر بغیر احرام آئے تو اس پر بھی دم ہے چونکہ تائف لیکات ہیں میں اپنی اور گھر کے افراد کی قربانی پاکستان میں کرتا ہوں حضور پاک کے نام کی بھی قربانی کرتا ہوں تو ٹھیک اچھی بات ہے وہ حضور کے نام کی قربانی بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں دروڑی تو نہیں کہ مکہ میں کریں اگر حالت احرام میں اڑیاں پھٹی ہوئی ہیں خون نکل آتا ہے چمڑے کی اڑی کبری آنے چڑھا کے ملا کریں کوئی حاج نہیں ٹھیک ہے مازور ہے آدمی کیا کریں ہم امام کے پیچھے نواد پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہماری اتحیات پوری نہیں ہوئی کوئی امام کھڑے ہو گئے تو آپ کو بھی کھڑا ہونا کہ آپ امام کے تابے ہیں پوری ہو نہ ہو گئے جلدی جلدی پڑھا گئے کہ پوری ہو جائے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم پاکستان جا رہے ہیں اللہ خیریت کے ساتھ سب کو لے جائے اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آج کل پاکستان پر دشمنوں کی بڑی نظر ہے یہود کی بھی ہنود کی بھی اور قادیانیوں کی بھی اور یہ تین قوتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کے منصوروں کو ناقام کرے اسلام میں فون پر بیوی سے پیار کر سکتے ہیں ویسے جب کر سکتے ہو تو فون پر کیا حد ہے حجیب آدمی تو بیوی سے پیار کرنے میں کون سا مشکل ہے نماز پڑھ کے مقتدی امام صاحب کی دعا کی انتظار میں بیٹھنا پیٹھا کریں امام صاحب ایسے دعا مانگ لیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ کھڑے کریں آپ اپنی اپنی دعایں مانگ لیں ہمارا گھر ایسی جگہ تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا اور مضدوری بھی نہیں تھی ہم آبادی میں آگے عبارت ناراض ہیں تو عبارت کو بھی راضی کر کے لے ہیں بلکل دوبارہ احرام استعمال کر سکتے ہیں جب تک پاک ہے کرتے رہے نہ پاک ہو تو دھوئیں گے جب نماز شروع ہو جائے تو نماز میں مل جائیں سنتیں نہ پڑھتے رہیں اگر ریال مثلا دیا پاکستانی پیسے لے لیے یا پاکستانی پیسے لیے ریال ہے کوئی بات لیکن جو آج کا ہیٹ دورانِ حید عورت حرم میں نہیں آسکتی نہ تواف کر سکتی ہے نہ مسجدِ نبی میں بیٹھ سکتی ہے باہر بیٹھ کے دعا مانتی رہے حرم شریف میں بھی انشاءاللہ ایک روزے کا سواب ایک لاکھ ملے گا انشاءاللہ میرا اندامات کافی عرصے سے بیمار ہیں پیٹ خراب نہ ہیں مشن لگ جاتے ہیں ڈاکٹری علاج بھی کر رہا ہے کوئی فیدہ نہیں ہوا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مولی صاحب ہیں وہ علاج کرتے ہیں ان کے مطابقی ہے کہ یہ جادو کا اثر ہے اور وہ بار بار بلاتے ہیں اور ہر دفعہ فیس لیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کاروباری آدمی ہے کوئی اللہ والا نہیں ہے اللہ والا ہوتا ہے رفیس کر کے مطلب بیماروں کا ویسے علاج کرو تو بارہ آل یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ صورت البقرہ فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں جادو ہے تو خود بہت ختم ہو جائے گا اور اگر بیماری ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگا کریں لیکن حضور نے ایک علاج بتایا ہے کہ سب سے کوئی پانی ہو اس میں شادویں لا کے پیا کریں بھئی کہتا ہے کہ کسی نے کچھ کھلایا بارہ اس کا یہی علاج ہے میری ایک بیٹی کی شادی کو دس سال ہو گئے دوسری کو تین سال ہو گئے اولاد سے معلوم ہیں بغض اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے اگر میان بیوی دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے تو صورت یوسف دونوں پڑھ کے دعا کیا کریں برہا ایک سوال کی ادا میں یہ ناگوار ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی نراضگی بلی بات نہیں میں اپنی بہن آمنہ کے بہتر نشتے کے لیے صورت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے وہ بھی پڑھے تم بھی پڑھو دعا کرو کوئی شخص اس وجہ سے تیمم کے تیمم کر کے وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یہ طریقہ صحیح ہے ہاں وضو سے بیماری بڑھ جاتی ہے تو ہی من کر سکتا ہے عمرے میں تواف الویدانی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اصحاب سفہ کے نام سے چبوت رہا ہے ہاں جگہ یہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خدا اللہ صحیحت عطا فرمائے اللہ ہر بھی مات برحم فرمائے غیر مسلم ہمسائے ہو تو ہمسائے گیری کا خیال رکھا کریں ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوا کریں نفلی تواف بھی بہوئی ہے جیسے عمرے کا تواف ہے میری دکھی ہوئی کتابیں جو ہے آپ کو پاکستان میں انشاءاللہ ملے گی کیونکہ وہ اردو میں ہیں تو یہاں تو اردو کوئی نہیں پڑتا انڈیا سے یا پاکستان سے نباز کا سر پڑیں گی یہ تھوڑا ہے کہ انڈیا والوں کے لئے الگ نباز ہے پاکستان والوں کے لئے الگ نباز ہے میرے لئے دعا کے اتھانا تاریخ کو پیشی ہے ہمارے لوگ جو ہیں علماء کو گالی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ آپ کی بدلت کرے میری شادی کو بائی سال ہو گئے ہیں میں نے استخارہ کیا اس کے بعد کوئی کہتا ہے تم مسلمان بھی ہو میں نے کہا جی وہ کہتا ہے ازان پڑھو مقصد ہے آپ کا امتحان نہیں نجھا دیں اگر مسلمان تو ازان تو آتی ہوگی کلمہ بھی آتا ہوگا عالم برزق کا منا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بس ان یہ دنیا ختم ہوگی آگے قیامت درمیان میں ملتا مغرب کی نواز کے وقت جب تک شفق نہ ڈوبے رہتا ہے عورت کا اعلام کے وقت چہرہ کھلا رہے صرف واقعے کپڑا لٹکا دے عورت عمرے کے وقت نقاب نہیں لگا سکتی بند نہیں کر سکتی چہرے کو اگر ہم نے کسی اور کے لیے دوافت ہو آپ کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا والدہ بیوی بیمار اللہ ہر بیمار کو شفاہ تا فرمائے اللہم اشفینا وشفی مرزانا ورز المسلمین کہتے ہیں یہ حدودِ حرمِ میاں بیوی مل سکتے ہیں مدینہ دے واپسی برمیکار سے عرام نہیں باندھا مکہ سے تین ہندے پہلے بعد عمرہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا پاکستانی بیوی دوسری شادی کی جار نہیں لیتی تو مجھے لے جانا میں منت کروں گا تم جانوے تمہارے کام جانے ہم کیا کریں میں سعودی لڑکی سے شادی کر کے پاکستان لے جانا چاہتا ہوں کوئی ایسی لڑکی پانگل آپ ہونی ملے گی جو اس ملک کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ پاکستان جائے سیر کرنے کے لیے الگ بات ہیں مستقل نہیں جائے گی پہلے تم سعودی لڑکی سے شادی ہی نہیں کر سکتے جب تک اجاز نہ ہو دستاری کو ہم مدینے میں جائیں گے مہباری ہماری دستاری کوئی ہوتی ہے تو ہو جائے مسجد میں نہ جانا باہر بیٹھ کے درود پڑھتے رہے نہ سلام پڑھتے رہے کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے مستورات کی نواد ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے مہباری میں مدینے کی زیادت کر سکتے اگر مسجد نبی کے اندر نہیں جا سکتی روزہ کے اندر نہیں جا سکتی باہر کھڑی ہو کے زیادت کرے باہر کھڑے ہو کے درودی پڑھتی رہے آبی زمد ہم کھڑے ہو کے پیئے تو جائز ہے لیکن افضل ہو ہی ہے کہ بیٹھ کے پیئے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمارے آگے اور بائیں تواف کی ہم جب پڑھ رہے ہیں عورتیں ہوں اس کا کوئی حق نہیں عورتیں اس نماز میں آگے نہ ہوں جیسے فرض نماز آپ پڑھیں عشاء کی تو اب آگے نہ ہو وہ اپنی دورے کا حد پڑھ رہی ہے تم اپنے پڑھ رہے ہو تو کوئی حق نہیں نفلی تواف ہو یا فرضی تواف ہو چکر ساتھ ہی ہوں گے ایرام کی حالت میں عورت کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کپڑے بدل ڈالے دھوڑا لے وضو کر لے تواف میں وضو ٹوٹ جائے تو تواف چھوڑ دیں وضو کر کے پھر شروع کریں صفا مروہ میں ٹوٹ جائے تو وہ بغیر وضو کے ہو سکتی ہے میں نے جب کعبے میں داخل ہوا کعبے کا کچھ حصہ دیکھا میں نے دعا نہیں مانگی کوئی حد نہیں مانگی تو نہیں مانگی مانگو تو قبول ہوتی ہے زندہ کا دواف کر سکتے ہیں اور آپ دواف کریں اپنے لئے اس کے لئے دعا کریں رفع ادین والی نماز جو ہے وہ شوافے کے نزدی کے ہنفی بسرک میں رفع ادین نہیں ہے دارِ ارکم ابحرم کے اندر آ گیا ہے کہاں تھے آپ کو ڈھونڈ کے بتائیں حضور پاک بی بی آئیشہ کو آئیشہ ہی پکارتے تھے کبھی کبھی ہمیرہ کے لفظ سے بھی پکارا ہے میں نے آخری عمرے میں پیچھے گول والا ایرام پیچھنا میں نے سمجھا نہیں کیا گول والا پہلی مرتبہ حل کروایا پھر بعد پندر کے بعد عمرہ کیا اگر بال تھے اور مشین میں کٹے ہیں تو ٹھیک ہیں اگر بال نہیں تھے اور مشین میں آئے ہی نہیں ہے دم پڑ گئی میرے دو بیٹے تین سال سے لا پتہ ہیں اللہ پاک مدد فرمائے ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ صورت وضعہ گر والے پڑھ کے دعا مانگا کریں تو انشاءاللہ ان کا جلد پتہ لگ جائے گا رکن یمانی پہ استلام کرنا ہاتھ لگانا سنت ہے موقع نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صفا ملوہ پہ استلام نہیں ہوتا تباہ کے دوران وضع ٹوڑ جائے تو چھوڑ دیں پھر وضع کر کے دوبارہ شروع کریں موقع مدینہ کی مانگنا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت عمر مانگتے تھے باقیدہ میری اولاد نہیں ہیں اللہ حرب اولاد کو صاحب اولاد کرے اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ کرے ہم نے تین نومبر کو مدینہ سے مکہ پہنچ کے عمرہ کیا چار نومبر کو طائف کے عمرے کے نیت نہیں کی بارال طائف سے بھی آپ احرام پاننا تھا اب دوبارہ جا کے عمرہ کرلو اور نہ دم دینی پڑے گی ایک آدمی کے بارے میں ہر وقت مجھے غلط سیار آتا ہے حتیٰ کہ نواز میں بھی آتے ہیں باراللہ حال پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس شیطانی شیال کو ختم کر دے میں پہلا دعا وضع کے نام پہ پھر صحابہ کے نام پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات ایک آدمی طواف پورے کرتا ہے صفا مروعہ کے چکر بھول جاتا ہے اگر عمرے کا احتواف تھا صفا نہیں کیا دم پڑ گئی ویسے نفری طواب میں صفا ہوتی ہی نہیں پہلے دن مسجد عیشہ سے عمرہ کیا آپ نے ٹھیک ہے پھر دوبارہ بھی احرام مسجد عیشہ سے عبادت ٹھیک ہے روز کرو چاہے لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کچھ دن ٹھیل جاؤ تاکہ بال نکل آئے میں پاکستان سے آیا ہوں ایک عمرہ میں نکل لیا اب احرام کہاں سے باندھوں جہاں سے اللہ توفیق دے مدینہ شیع سے باندھوں طائف سے باندھوں آئیس مسجد عیشہ سے باندھوں چودہ دن مکہ میں ہیں گیرہ بھی مدینہ میں ہیں مدینہ سے فلائٹ ہے تو ٹھیک ہے بہرحال پھر بھی آپ مسافر ہیں گھڑی اور موٹھی جو ہے موٹھی بائیں ہاتھ میں گھڑی چاہے بائیں ہاتھ میں جس عورت کے عیامِ حیل شروع ہیں وہ حلم نہیں آسکتی باہر سہن میں بیٹھی رہے ہمارے دوست کی والدہ آئی سی او میں ہیں اللہ شفاہ اطاف فرمائے اللہ ہر بھی مارکو شفاہ اطاف فرمائے خاجہ سرازے دوستی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں مردوں اور عورتوں کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ عورت اپنا بدن غنیم سے لگا کے سجدہ کریں نابالک بچوں کے لئے دعا کریں دواف کی کیا ضرورت ہے عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت غصر کرنا ضروری نہیں ہوتا پہلے غصر صلیمت ہے حلم شریف میں جب ہم نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو اود کی خوشبو کی کیا فضیلت ہے کوئی فضیلت نے خوشبو ہے بارہ حضور پاک نے استعمال فرمائی ہے اود بھی امبر بھی مشک بھی گلاب بھی روغن بلسان کے کیا فواہد ہیں کسی حکیم سے پوچھے مجھے کیا پتا ہے اگر مدینہ سے آتے ہوئے تھکن ہو جائے تو عمرہ دوسرے دن کر سکتا ہے احرام میں رہنا ہوگا پابندیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا پھر چاہے عمرہ دوسرے دن کر لیں ہم نے انڈیا سے آئے عمرے کے لئے تواف کے صفانی کے احرام کھول دیا دم پڑ گئی پہلے حلق بھی تو کرا ہونا جب تک حلق نہیں کرا ہوگا احرام میں ہو اگر نیت ایک طلاق دینے کی اہت ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں تین ہوگی تین کیوں دی جب نیت ایک کی تھی تو تین کیوں دی مجھے یہ مسئلہ بتا دے پھر میں بتاؤ مالحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے وہ عادل تھے صادق تھے سچے تھے ان کے قول و فیر میں کوئی تضا دی تو آج تو کوئی اعتبار میں تین دے کے بھی کہتے ہیں ہم نے ایک دی ہے میرا پشاب بند ہو گیا دوائی کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہاں سپتال میں گئے پشاب کی نالی لگا دی چیک پتھری چیک کرالو مقصد یہ ہے کہ نالی لگی ہوئی ہو تو تم حرم میں آ سکتے ہو نواد بھی پڑھ سکتے ہو پاکستان میں اسلامی بینک کی امیزان بینک میں اگر ہم پیسے جمع کرائیں تو ٹھیک ہے میں نے یہی سنا ہے وہ اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ بنو امیہ حضرت علی کو گاریاں دیتے تھے اللہ عالم ان لوگوں کا معاملہ ہے قیامت میں خود جواب دیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے میں عمرہ ختم کرنے کے بعد عورت لٹ پکڑ کے نہیں کٹے گی پورے بالوں کو پیچھے لے جائے گی جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے ایک پور کے برابر سارے سارے کٹ جائیں میں نے اثر کے بعد تواف کیا اثر کے بعد نفل کا ٹائم میں نے صفحہ ملوہ کی سائی کی حل کروایا پھر مغرب کے بعد میں نے دو رکھات پڑھی کوئی راتیں ٹھیک نہیں آج کے حل کے عقاد میں جتنی دیر عمرہ کرتے اگر تواف کرو تو وہ افضل ہے اگر مغرب کی نماز اسے نہیں پڑھی آیا تو اشاء کی نماز کرتے ہیں پھر اشاء میں شامل ہو جائے ہیں جماعت تو نہ چھوڑے پھر مغرب کر رہا کریں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے پھرکل پڑھ سکتی ہے مسجد آئیشہ کو ایسے دیکھنے جائیں تو عمرہ اولہ ضروری نہیں ہے اگر دوران تواف وضو ٹھوٹ گیا تو وضو کر کے دوبارہ ابتدا سے شروع کریں میری بیٹی مریم بیمار ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے خواب میں آپ نے کوئی جانور دیکھا نہیں دیکھا مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ عرم میں سو رہے ہوتے ہیں پھر اتنماز جب کھڑی ہوتی ہے اتنماز میں شامل ہو جاتے ہیں اگر نید نہیں کی ویسے سوئے ہوئے ہیں تو کوئی حضی نہیں میری دبان میں لکنت ہے تو اس کے لیے جو آیت ہے قرآن باقی رب شرح علی صدوی ویس صدوی عمری وحل الاخدت من لسانی یفقہ و پوری پڑھ رہے ہیں اگر دم پڑ جائے تو پیسے نقسی نہیں کر سکتا دم کا جانور ہی دبے کرنا ہوگا دم دم ہے صدقہ صدقہ ہے واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلی علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بهدود اللہ ماذاک عمر اللہ فرجح اللہ اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا رب صلی علیہ محمد یا حیو یا قیوم برحمد کا استغیث یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام اللہم انہا نسارک باسمائیک الحسن وصفاتیک الولا اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومناحنا ولا تمتہننا اللہم اکرمنا ولا تہننا اللہم زدنا ولا تنقسنا اللہم اعتنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا توسر علینا اللہم جعلنا بھی زمانک و آمانک و احسانک اللہم انصر لسلام و المسلمین اللہم انصر المجاہدین اللہم انصر المجاہدین و تشمیریین و الفلسطین سائر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک علیہ کلمتک اللہم محلک آدھاک آدھاک دین اللہم اندل علیہ باسک الذین لا یرددوہ للقوم المجرمین اللہم ارنا فیہم اجائب و قدرتک یا اللہ بیمانوں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ مرید ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیمانی امیون فرما یا الہ العالمین یا الہم اللہ حمین جتنے بے اولاد ان کو اولاد اتا فرما اولاد سالے اتا فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیل کرشتے نصیب فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں تبلیغ کے مراکز ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریف ہیں ان کو قیامت کا فطرے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود حنود کے فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان و عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حد ناداب النار ربنا تقبل منا انکانت السمیر علیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہی سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وبارک وصلاح